کسی نے مسکراہت کے بارے میں ٹھیک کہا ہے جب پانس سکنڈ کی مسکان سے فوٹو اچھی آ سکتی ہے تو جیون بھر مسکرانے سے زندگی کیوں نہیں آئے دن آپ میں ان ہستے ہوئے مہاشے کو ہر جگہ جوان جوئے بورزا ایک اسپینش ہاس سے ابھی لیتا تھے جو اسپین کی کئی مشہور ہستیوں کے انٹرویو مزاکی طریقے سے لیتے ہیں انہیں خاص طور پر ان کی گھرگھراہت ہسی کے لیے ٹی وی پر پہچانا جاتا تھا انہیں ایل ریسارٹس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ان کا ایک سٹیج نام تھا ایل ریسارٹس جس کا ارخ ہے گیگلز یعنی ہسے کومیڈین کو انٹرنیٹ پر اسپینش ہستا ہوا آدمی کے روپ میں جانا جاتا ہے اسپین کے ایک شہر سیویل میں 25 اپریل 1956 میں ان کا جن ہوا تھا شروعاتی دور میں انہوں نے اپنا گزارہ کرنے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے جیسے کچن ہلپر سیمنٹ کمپنی میں مزدوری کا بھی کام کیا انہوں نے 2014 میں اسپینش میں چوسوس کونٹو کے ایک شو پر ٹیلی ویزن میں لوگ پریتہ حاصل کی تھی ٹیلی ویزن پر ان کا پہلا پردرسن ایسا کونٹارو کے شو جہاں انہوں نے اپنے ساتھی ایل پیٹو اور ایل کیونو کے ساتھ کومیڈک انداز میں انٹرویو لیے تھے ٹیلی ویزن کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2005 میں اسپینش فلم ٹورینٹو 3 دا پروٹیکٹر میں کام کیا تھا انہوں نے پہلی بار 2014 میں جیسوس کونٹو دوارہ پرستت اسپینش ٹیلی ویزن شو میں دکھائی جانے کے بعد پرسید دیپ آئی ان کی پرسید کلپ میں اسپینش کے دیر رات شو راتون سکیلروز سے آئی ہے ان کی اس شو کی کلپ میں یہ برطن کو دھونے کے لیے انہیں سمیدر کے کنارے رگ دیا کرتے تھے تاکہ وہ لہروں سے صاف ہو جائے اس گھٹنا کو جاننے کے بعد بورزہ اور ان کے دوست ہسنے لگے اور ان کی اسی کلپ کو آج انٹرنیٹ پر خوب وائرل کیا جاتا ہے ایک مہینے کے بیتر یوٹیوب پر پچاس لاکھ سے ادھک درشی ملے جس میں گھرگرات والی ہسی اور اس کے بعد جیسے ہی ان کے فینس کو یہ بات پتا چلی انہوں نے ایک کیمپنڈ رن کر آ کر اس کے ذریعے پیسہ ہی کھٹا کیا اور ایک الیکٹرک سکوٹر گفٹ کیا تھا دنیا بھر کو کھل کر ہسانے والے اس بزرکھ 28 اپریل 2021 کو 65 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا اسی کے ساتھ دوستو آج آپ کو ہمارا یہ ٹاپک کیسا لگا کمیٹ میں ضرور بثائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بھنوال ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی